بجٹ میں ایک چیز اور سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ تھا کہ اگلا پڑاو جو بجٹ کے بعد ہوگا وہ ہے جی ایس ٹی سرکار اس کو لے کر بہت روڈ میپ میں تیار کرتی ہو دکھ رہی ہے اور سرویس ٹیکس کو لے کر ویتی منترانے نے آج ایک بڑا بیان بھی دیا ہے کہ انہوں نے سفارشی بھیجی ہیں اور ٹیلی کوم اور ایویشن سے وہاں پر قریب اٹھارے پرسنٹ کے سرویس ٹیکس کی سفارشی کی گئی ہے مہیر آپ نے جب انٹرویو لیا ہے ایف ایم کا تو اس میں ایک چیز جو انہوں نے بہت کلیر ریول دیا کہ جی ایس ٹی ایک ایسا پڑاو ہوگا جو کی آٹھ پرسنٹ آپ کو جی ڈی پی بھی دلوا سکتا ہے اگر ٹیکسیشن میں کی سافت سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا بیسیکلی کی ڈی مونٹیزیشن کے بعد جتنا سلو ڈاؤن سسپیکٹڈ تھا اتنا ہوا نہیں ہے اور اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ جی ایس ٹی کا سٹرکچر اب ہی جس طرح کا بنا ہوا ہے انہوں نے کلیر انٹینٹ دیا کہ یہ آگے جا کے اور سمپلیفائی ہو سکتا ہے سرکاری سے اور سمپلیفائی کر سکتی ہے ٹیک ہے تو اس سے ڈیمانڈ اور بڑھ بیسٹ بڑھ سکتی ہے ایک بار سنتے انہوں نے کیا کہا ہے جی ایس ٹی کی اگر ہم بات کریں اب آئیڈیل سینریو آپ سے جب پہلے بھی بات ہوئی تھی انفیکٹ آف کیم تب ہی آپ نے جو انڈیکیشن دیا تھا کہ ایڈ سم پوائنٹ کپل آف یرز ڈاؤن دہ لائن جیسے ایویوشن ہوگا سلیپس کی سنکھیہ گھٹے گی اس دیشہ میں آپ کا کیا بیجن ہے دیکھیں گھٹنی چاہیے لیکن اور ریٹ بھی گھٹنا چاہیے لیکن جب ایویزن رکے گا اور ٹیکس کا وولیوم بڑھے گا تو ٹیکس کی کم کرنا یہ سمبھو ہے میں نے اس بار بجٹ کا سب سے مہتوپورن میرا واقعہ تھا کہ جو لوگ ٹیکس کی چوری کرتے ہیں ان کے حصے کا ٹیکس ایماندار آدمی کو دینا پڑتا ہے تو وہ بیچارہ اپنا بھی دیتا ہے اور چوری کرنے والے کے حصے کا بھی دیتا ہے اور اس لیے اگر ٹیکس کا بیس ہم بڑھا دیں تو ریٹ کم ہونے چاہیے اسی لیے اگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو میں نے ہر ٹیکس پیئر کو ڈائی لاک سے لے کر جس کی سو کروڑ تک کی انکم ہے کچھ نہ کچھ ریلیف ملی ہے بجٹ میں بڑھتے ہیں میں نے کم کیے کیونکہ میں ٹیکس بیس کو ایکس میڈ کروں گا دوسرا جیسے ہی جی ایس ٹیک ایک ایفیشن ٹیکس سسٹم کے بعد ہم سے ایکسپینڈ ہوگا تو جو یہ سٹینڈرڈ ریٹس وغیرہ ہیں ان کو کم کرنے کا پریاس ہو سکتا ہے آج اگر ہم ٹیکس جو لوگ لیکھ لکھنا بہت سرل ہے کہ ایک آئیٹم ٹیکس ہونا چاہیے جی ایس ٹیک پہ دنیا پہ بہت کم دیشوں میں ہے پانچ پانچ اب فود آئیٹمز ہیں سارے وہ سب زیرو ریٹیڈ ہے ان پہ ہم ٹیکس لگائیں گے تو گریب آدمی کے اوپر ٹیکس لگے گا لگا نہیں سکتے ہم نے کیا کیا کہ جو موجودہ آئیٹمز پہ ٹیکس ہے ویٹ اور ایکسائز ملا لیا جائے یا ویٹ اور سروس ٹیکس ملا لیا جائے تو جو اس کا کل یوگ بنتا ہے اس کے نیرے سلاب میں ہو اب کئی آئیٹم ایسے ہیں جہاں چار پرسنٹ ویٹ ہے اور ایکسائز نہیں ہے تو اس کو ہم چھے پرسنٹ میں ڈال دیں گے اب مان لو ہم صرف بارہ پرسنٹ کا ریٹ رکھے تو کیا چار پرسنٹ سے بارہ پرسنٹ لے جائیں یہ تو آمار بھی پہ بوجھ بن جائے گا سمیڈر لیگ کئی ایسے آئیٹم ہے جس پہ چھے پرسنٹ ٹیکس ہے بیٹ ہے چھے پرسنٹ ٹیکس ہے وہ بارہ میں آ گیا سٹینڈر ریٹ ہم نے دو رکھے ہیں چھے اور بارہ اور اٹھارہ آگے جا کر یہ دونوں کنورج ہو کے کوئی بیچ کا انکہ آ سکتا ہے جو کہ یہ ایک اچھا جی ایسٹی ہوگا لیکن آرمب میں یہ ستھی اگر ہم نے کی تو جی ایسٹی بہت انفلیشنری ہو جائے گا تو میرے ایک چیز اور سمجھ میں اس انٹریو کے اندر بارے اور اٹھارے کے دو سلاب ہیں اور سب سے پہلے میں کو لگتا ہے کہ زی میں انہوں نے آ کے کھلاسہ کیا ہے کہ یہ بیس بھی ہو سکتا ہے بار جونے کے بعد اس سے بڑا کھلاسہ یہ بھی ہے کہ ایونچولی ایک دو سال کے بعد رول آؤٹ کے اس کے بیچ کا کوئی آکڑا نکلے گا جو کہ ایک اچھا ریٹ ہوگا یہ خیر دیکھئے ایک چیز جو مجھے اور سدھار آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں what i really appreciate is کہ بجٹ میں بھی اور جی ایسٹی سے پہلے اس انٹریو میں بھی at least you know جو ویزیبیلیٹی ہے مارکٹ کو یہ ہی چاہیے ہوتا ہے کہ ویزیبیلیٹی صحیح ہو کوئی نیگٹیو سپرائز نہیں ہو i think that thing is very crystal clear فائنانس منسٹری کے سارے ہی سٹیٹمنٹ میں یہ بالکل کیونکہ جی ایسٹی کے سلابس تو دیئے ہی ہیں جو سٹیڈرڈ سلاب 12 سے 18% ہے وہ بھی clear ہے اب جو بات تھی جہاں سے جی ایسٹی تھوڑا سا prolong ہو چکا یا postpone ہوا وہ ہے کہ state اور center کی جو controlling رہے گی sse کے اوپر اسی کے اوپر main postpone ہوا ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ جون تک لاغو ہو جانا چاہیے اور یہ مارکٹ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے demonetization کا ایک بہت بڑا impact expected تھا جو q3 میں بلکل نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کہ q4 میں دیکھیں اور جی ایسٹی کا بھی یہ ماننا ہے کہ initially کچھ ایک impact ضرور ہو سکتا ہے sse's کے لیے اور demand کے لیے پھر ہم مانتے ہیں کہ جی ایسٹی کے آنے سے industry اور streamline اور transparent ہو جائے گی تو جی ایسٹی definitely would be a value addition in terms of gdp is concerned پھر اس میں بھی سمجھ لگ سکتا ہے اس پیچھ آپ دیکھیں کہ jubilant food work کا شیئر تھوڑ دیر پہلے بھی اس کے بارے میں تین ریزن آپ کو بتا رہا دیں کہ کیوں اس کے نتیجہ اچھا ہے اب یہ قریب بارہ سے تینہ پرسن ڈیشیر اوپر آ چکا ہے سو روپے آج ہی آج میں اور جس ہزار روپے کی level کے امباد بھی کر رہے تھے وہ بھی اب آ چکا ہے ایک ہزار بیس کے level کے ساتھ jubilant food work دن کے اوچھے تمستانوں پر ہے بلکل اس بیچ چلیے care ratings کے mdnc اور rajesh مکاشی ہمارے ساتھ جڑے ہیں care ratings کے numbers پر باتشت کرنے کے لیے first on z ان سے بات کرتے ہیں رجے شکریہ ہمارے ساتھ اس باتشت میں شامل ہونے کے لیے you know there is a bit of improvement ebitda میں بھی اچھا خاصا improvement ہے ebitda margin میں بھی اور منافے میں بھی آپ کا outlook کیا ہے going forward i think آپ ریکنگ کمپنی کے results کو ایک cumulative basis پر دیکھنا ضروری ہے because you know آپ دیکھیں گے تو 9 months میں ہماری ریکنگ income کی growth ہے 7.8% or operating profit بھی improved ہو چکا ہے and you know that is a better way because you know ratings are not like manufacturing companies where there is a plant or something there are prevalences new income so many things happening so it's best to look at quarterly basis and I think in a market where there is a general bit of a slowdown because of the demonetization and and NPLs in the banking system credit off-take is low all those backdrop of the challenges the economy is going through at this point of time I think 7.8% is a reasonably good growth which is there and of course going forward the development of the bond market the credit off-take improvement you know several new initiatives which are there all this then auger well for us to continue to do well to do well موسیقی 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 کسی کے پاس اگر تین سے چھے ویک یا پھر ڈیر مہینے دو مہینے تک کا اگر ہے تو میرے خواہد سے یہاں پر ضرور سے ٹریڈ انیشیٹ کر سکتے ہیں سکسٹی ٹو سے نیچے کے سٹاپ لاؤسز رکھئے انیشیل ٹارگیٹ تقریباً اٹی فائی اٹی اٹی اٹھ کے